کھورا بار پولیس نے بدھوار کو تھانہ رامگر پولیس چوکی کے پاس واہن چیکنگ کے دوران ایک پیک اپ واہن میں تذکری کے لے جائے جا رہے ساتھ بچھلوں کو برامت کیا اور ایک گو تذکر کو گریفتار بھی کیا جبکہ اس کے دو ساتھی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے گریفتار ابیوک کی پہچان رنکو عرف محمد صدام پتر محمد شمیم نیوازی امبیر مندروہ تھانہ کوتوالی دلہ گوپالگن بیہار کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ امام الدین پوتر عدالت نیوازی پرسونہ کھوٹ تھانہ رامکولہ دلہ کشینگر رام سنگھ یادو پوتر سنت راج یادو نیوازی تینوہاری تھانہ سہ جنوہ جنپد گورپور فرار ہونے میں سفل رہے اس سمان میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتہ نے گوتایا پولیس کو شکت نردیش ہے رات بی رات ہم گھڑیاں چیک کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں خورا بار تھانے چیتر میں راتری گشت اور چیکنگ کے دوران ایک گھڑی برامت بھی ہے جس میں ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کیا گیا اور کچھ اس میں موشیت آئے گئے اندھکرت روپ سے اس پریفائیر دیکھ کر کے ڈرائیور کو جیل بھیج دیا گیا ہے صدام نام کے اور اس میں دو لوگ اور تھے جو بھاگ گئے ہیں وہاں سے جن کی تلاش کی جاری ہے انہم الدین اور رام سنکھی اور جلدی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں جیسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے جلوں سے بھی لاکر کے کہیں بھیار بھیار یہ گاڑیاں بار بار لے جاتے ہیں تو پولیس اس میں بہت سکت کروائی کرے گی اور ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ گینگشٹر اور گنڈا کی بھی کروائی کرنے سے نہیں اچھکیں گے